موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ نے فرمایا وہ قصائی بازار میں بیٹھتا ہے وہ تیرا جنت کا ساتھی موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئی کہ میرا قصائی نہ کوئی مجاہد نہ کوئی عالم بازار گئے تو ایک قصائی بیٹھا ہوئی جب اس کے سعودہ ختم ہو گیا تو گوش کا ٹکڑا تھیلے میں ڈال کے چل پڑا موسیٰ علیہ السلام اجازت لے کر اس کے ساتھ ہی چل پڑا وہ گھر گیا اس نے اس کو کاٹ کے ہانٹی چڑھا دی آٹا گونڈا پھر آٹے کو نرم ہم نے کے لیے رکھ دیا پھر سال انتیار کیا پھر روٹی بنائی اس کو تھالی میں رکھا ایک عورت ایسے پڑی تھی ایسے نیو کر کے تو اس کو جا کے ہلایا ہے کہا مہا جی اٹھو کھانا کھا تو اس کو ایک ہاتھ کا ایسے سہارہ دیا اور دوسے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلائی جب وہ فارغ ہو گئے تو اس نے ہوں سر ہلایا کہ انہوں نے میری بس تو اس نے مصاف کیا جب وہ لٹانے لگا تو کش بڑھ بڑھائی دور سے بڑھ بڑھ ہٹی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے جب اس کو لٹا کے فارغ ہوا تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام بھائی یہ کون ہے کہ یہ میری ماں ہے کوئی اور بھائی ہے نہیں تو میں صبح جب جاتا ہوں کام پہ تو سارے اس کی خدمت کھانا پانی دیکھ کے صفائی کر کے جاتا ہوں جب واپس آتا ہوں تو پہلے اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ میں باقی کاموں میں لگتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تم اسے لٹا رہے تھے یہ کچھ کہہ رہی تھی یہ کیا کہنا ہے ماں جو ہوئی تو جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ قصہ تھی میں تجھے کمی قصہ ہی ہوں وہ اللہ کا نبی قلیم ہے میری کڑی اوقات ہے میں موسیٰ نال جاراللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کی دعا نے تجھے موسیٰ تک پہنچا لیا تو والدین بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں آخرت بنانے کا دنیا بنانے کا دعا لو میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق نماز کے مسلے پہ کھڑا ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز دوڑ دیتی فرض نماز آپ نے فرمایا اویس کرنی کا نام تو سب نے سنا ہوگا میں ان کے گاؤں بھی گیا ہوں ان کے خاندان سے بھی ملا ہوں یمن سے معارف جاتے ہوئے راستے میں پہاڑوں کے بیچ میں ان کا چھوٹا سر گاؤں آتا ہے یہ قبیلہ قرن سب کاسٹ تھی اور مراد ان کی کاسٹ اصل تھی مراد مراد بڑا قبیلہ ہے قرن چھوٹا قبیلہ تو قیس بن عامر تو اویس بن عامر تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جنت میں لوگوں کو اجازت دے گا تو اویس بھی چلے گا جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کہے گا باقی چلے جاؤ اویس کو روک لو تو وہ تھوڑے پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ انتب پلس رات بھی ٹپ گیا تھے مون دروازے کے اوپر کیسے روک لیا تو تھوڑا سا وہ کھبرائیں گے تو پوچھیں گے یا اللہ مجھے کم روکا ہے تو اللہ فرمائیں گے درہ پیشے دیکھو تو پیشے جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے ان کے خاندان کے بھی اور دوسری تو اللہ تعالی فرمائیں گے اویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا ماں کی خدمت جہاد نہیں تبلیغ نہیں فتوے نہیں مفتیاں دے تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا یہ پیچھے سارے جہنمی کھڑے ہیں جس جس کی تو سفارش کرے گا تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال یہ تو پوزٹیو آپ کو سنائے نیگٹیو سناؤں میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مت کبائے آپ نے کہا اللہ کو مت کہا جب کوئی نشانی بتا کہ جب اولاد ماں کو ضلیل کریں گے تو کیا مرحبا وہ پھر کہا خاص طور پر جب بیٹیاں ماں کو ضلیل کریں گے خاص طور پر منشن کیا جب بیٹیو